بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسے دیے جاتے ہیں تو اگر آپ ہر وہ پیسوں کے اوپر جو ایکسٹر لیا جاتا ہے وہ اگر انٹرسٹ ہے تو کیا یہ اسلامی بینکنگ کے اوپر بھی جو ایکسٹر پیمر دی جاتی ہے تو کیا یہ انٹرسٹ نہیں ہے دیکھیں سب سے پر آسان جواب تو یہ ہے کہ جی کیونکہ آپ کی شریعہ کانسل نے بورڈ آف شریعہ نے یہ کہہ دیا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے اس کو اجازت دے دی تو یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ اسلامی کیوں ہے بہت بنیادی فرق ہے فرض کریں آپ کسی کنونشنل بینک سے یعنی نون اسلامی بینک سے آپ گھر کا کرزہ لیتے ہیں آپ نے فرض کیا گھر کا کرزہ لیا ایک کروڑ روپے ایک کروڑ روپے کے پیچھے آپ نے پانچ سال کے لیے کرزہ لیا اور فرض کریں کہ جی آپ نے بیس پرسنٹ کے اوپر پانچ سال کے لیے لون لے دی ہے فکسٹ کے اوپر اب ایک کروڑ پہ بیس پرسنٹ سلانہ فکسٹ کے اوپر پانچ سال کا بن گیا سو پرسنٹ ہے بیس سرہ پانچ اس کا طلب ہے کہ ایک کروڑ کے اوپر پانچ سال میں آپ نے ایک کروڑ روپے انٹرسٹ دینا ہے بینک نے اپنی بکس کے اندر یہ لکھ لیا کہ آپ نے دو کروڑ روپے بینک کا دینا ہے اور دو کروڑ پیا آپ نے یہ اس کی منتھلی پیمنٹ ہے یعنی کہ دو کروڑ کو انہوں نے پانچ سال یعنی کہ بارہ زرب پانچ ساٹھ مہینوں کے اوپر تقسیم کر دیا اور وہ آپ کی منتھلی قسط ہو گئی یعنی کہ انٹرسٹ پہلے ہی جمع کر دیا گیا فکس کرا کے ملکیت بینک کی ہی رہے گی اور پراپرٹی آپ کی نام بعد میں ٹرانسفر ہو گی انٹرسٹ پہلے ڈال دیا گیا ابھی پانچ سال کے ابھی آپ نے کانٹٹ سائن کیا اور فکسٹ پیمنٹ ہے آپ کی پانچ سال کی منتھلی یہ ہے کروڑنشنل بینک اب آئیے انڈرسٹینڈ کریں اسلامی بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں فرض کریں آپ کی ٹوٹل گھر کی ویلیو دو کروڑ ہے آپ نے ایک کروڑ پیا اپنے پاس ہے ڈاؤن ڈالا ایک کروڑ پیا آپ اسلامی بینک سے لون لے رہے ہیں اس کا طلب ہے دو کروڑ کی پراپرٹی ہے اور ایک کروڑ یعنی کہ ففٹی پرسنٹ اس میں شیئر ہولڈر بینک ہے یعنی کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ آپ کی اور بینک کی جوائنٹ پراپرٹی ہے جو گھر آپ لے رہے ہیں جس میں پچاس پرسنٹ شیئر بینک کا ہے جو انہوں نے ایک کروڑ پیا آپ کو لون دیا اور ایک کروڑ پیا اس میں آپ کا ہے جو کہ آپ نے ڈاؤن پیمر ڈالی اب اس اگزیمپل میں جو پچاس جو بینک نے پچاس پرسنٹ ڈالا اسان طریقے سے اگزیمپل ہم دینے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک کروڑ پیا ہے اس کو آپ ففٹی پرسنٹ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک حصہ جونسہ ہے وہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ ایک کروڑ ہے اور اگر آپ ففٹی پرسنٹ کو ایک کروڑ کو ففٹی پر ڈیوائیڈ کر دیں تو ایک حصہ ہو گیا دو لاکھ روڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک نے پچاس حصے بینک کے نام ہیں پچاس حصے آپ کے نام ہیں اور ہر حصہ دو لاکھ روڑے گا اب بینک کیا کرتا ہے اسلامی کہ وہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے ہر مہینے ایک حصہ خریدنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر مہینے جو قسط دینی ہے ہر مہینے ایک لاکھ روڑے اور ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ ٹوٹل پچاس حصے ہیں اور پچاس مہینے کا لون ہے تو آپ نے ہر مہینے دو لاکھ روڑے کا ایک حصہ خرید لینا ہے دو لاکھ روڑے کا آپ نے حصہ خرید لیا ہے اور بقایا انچاس حصوں کے اوپر آپ نے کرایا دیا اور وہ کرایا کیسے ہے کہ فرض کریں دو کروڑ کی پراپرٹی کا کرایا ایک لاکھ روڑے ہے تو پچاس ہزار تو اس میں آپ کا ہے یعنی کہ پچاس پرسنٹ آپ کا ہے تو وہ پچاس ہزار پر کرایا تو آپ کا بچ گیا بقایا پچاس پرسنٹ جو ہے وہ بینک کا ہے اس کا مطلب ہے کہ پچیس ہزار پیہ کرایا ہے آپ ہر مہینے ایک حصہ خریدتے چلے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر مہینے ایک حصے کا رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا پہلے مہینے میں آپ نے ایک حصہ خریدہ آپ کی اونرشپ پچاس سے اکاون پرسنٹ پہ آگئی بینک کی اونرشپ فورٹی نائن پرسنٹ پہ آگئی آپ نے فورٹی نائن پرسنٹ پہ رینٹ دے دیا دوسرے مہینے میں آپ نے ایک اور حصہ خرید لیا آپ کی اونرشپ ففٹی ٹو پرسنٹ پہ آگئی بینک کی ریڈیوز ہو کے فورٹی ایٹ پرسنٹ پہ آگئی آپ نے فورٹی ایٹ پرسنٹ پہ رینٹ دیا تو یہ بنیادی فرق ہے کہ اس کے اندر رینٹ چیزوں کے استعمال پہ اوپر لیا جا رہا ہے آپ دنیا میں کوئی بھی چیز آپ چلے جائیں کسی چیز کا بھی استعمال کرنے کا تو گھر تو آپ استعمال کر رہے ہیں بینک کا یہاں پہ آپ گھر کے استعمال کرنے کے قرآہ دے رہے ہیں کرنیونشنل بینکنگ میں آپ پیسہ لے رہے ہیں لون لے رہے ہیں ان سے رپیہ لے رہے ہیں مال کے اوپر آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آپ کو یہ بنیادی فرق یہ ہے مال ورسس ایک مٹیریل چیز جس کو آپ یوز کر رہے ہیں جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بنیادی فرق ہے کہ جی وہ اس جوائنٹ اس پراپٹی کے اندر جوائنٹ ہونرشپ ہے اس میں لائیبلیٹی جانسی ہے کرنیونشنل بینکنگ میں آپ نے کروڑ پر لے لیا ہے اب پورے ذمہ داری آپ کی ہے اس کے اندر بینک بھی برابر کا اس حصے میں شریک ہے اور وہ ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا آپ کے نام پراپٹی آپ کے نام ہو جاتی ہے بینک کی اوپر اس پر لگی رہتی ہے آپ بیچ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پورے ان سے حصے خرید نہ لیں یعنی کہ بینک نے پیسے ڈال کے آپ کے نام پر پراپٹی خریدی ہوئی ہے اور اس کو بعد میں لین کہتے ہیں لین ڈال دیتے ہیں کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے جب آپ اس کا پورا حصے خرید لیں گے تو وہ لین اتار دی جائے گی نام آلڈی آپ کے یہ ہوگا یہ کتنا بنیادی فرق ہے کہ پیسے کی قیمت کم ہونے پر انٹرسٹ لینا ربا وہ حرام اور وہ کرنانشنل بینکنگ آپ کو گھر دیا ہوا ہے اس کے استعمال کے لیے آپ کے بینک کے حصے کے اوپر یعنی کہ کو پارٹنر کے حصے کے برابر آپ اس کو کرایا دے رہے ہیں اس چیز کو جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اسلام میں لاؤڈ ہے کیونکہ آپ ایک چیز کو استعمال کر رہے ہیں جس کے آپ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں یہ بنیادی فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف آپ نے دیکھنا بھی ہو تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جی یہ ڈیگریزنگ قسط ہے آپ کی انسٹالمنٹ اسلامی بینکنگ کے اندر ہر مہینے انسٹالمنٹ بدلتی جائے گی اکثر کا کمنشنل بینکنگ کے اندر انسٹالمنٹس آلموس فکس ہوتی ہیں ڈیوریشن جو بھی ہو اس کی اس تک وہ کٹھے ہی آپ سے سارے چیک لے لیں گے ایک جیسے ہی کہ جی آپ نے ہر اتنے ساٹھ مہینے کے اندر آپ دو دو لاکھ رفعہ دے دیں ہوئے ہیں وہ یا تین لاکھ جو بھی کس بنتی ہے وہ آپ سے لے لیں گے تو یہ بنیادی فرق آ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے پورے شیر خرید لیے بینک کے شیر کم ہوگے اور آپ کا قرآہ بھی کم ہوتا چلا گا سو یہ کمنشنل بینکنگ میں سب سے بڑا فرائق ہے اس خاندلب یہ ہوا کہ یہ روا نہیں ہے اس میں رسک آف لاؤس دونوں کا ہے اگر قیمت کم ہو جاتی ہے تو دونوں کا لاؤس ہے دونوں کا رسک ہے دونوں کا لاؤس ہے اگر اس کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو اکثر کر ہوتی نہیں ہے لیکن اگر ہو جاتی ہے تو بینک کا بھی لاؤس ہے آپ خاندہ خاصت آپ کے ایسے حالات آجائیں تو آپ ان کو جا کے دوبارہ سا رینگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ جی اب اس جگہ کا حالات آگئے ایسے کہ جی چینج ہو گیا آپ قرآہ اتنا نہیں ہے کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو آپ اسلامی بینک میں جا کے آپ کو آپشن ہوتی ہے دوسرا پریادی فرق جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کمنشنل بینکنگ کے اندر فرض کریں پانچ سال کا لون لیا آپ دو سال کے بعد بھی اتارنا شروع چاہیں تو وہ آپ کو لائیبیلیٹی لون کی لائیبیلیٹی دو وہی ہے دو کروڑ جو کروڑ لون تھا اور کروڑ اس پر انٹرسٹ تھا یعنی کہ آپ کو وہ پورا ہی دینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اسی دن سے آپ کی کھاتے میں دو کروڑ لکھ دیا ہو دیارڈ مینز کہ اگر آپ ارلی پیمنٹ کرنا بھی چاہیں تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کہیں گے تو اور پھر میں اگر دو ہی دےنا تو پھر میں پانچ سال میں ہی دوں گا جبکہ اسلامی بینکنگ کے اندر آپ کے پاس چوائس ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹر پیسے آگے تو آپ ان کو اگر پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو کچھ ایک آدھی پرسن لے کے یا دو پرسن لے کے اور اگر آپ پراپرٹی کی قیمت نہیں بڑھی اتنی کی اتنی ہی ہے تو آپ اسی قیمت پہ شیئر خرید سکتے ہیں بغیر کرایا دیئے ہوئے جس قیمت کا شیئر تھا جو ہم نے سوچا اگزیمپل میں بتایا دو گلاک کا تھا تو میں نے اگر دیکھا کہ جی ابھی تو قیمت ادھر کی ادھر ہی ہے تو میں نے کہا کہ جی میرے پچاس لاکھ روپے کے میں نے پچیس شیئر خرید لینے اپنے تو ایک ہی مہینے میں میں نے پچاس لاکھ کا پچیس شیئر خریدنے کے لیے بینک کو کہہ دیا بینک نے سروے کیا پہ جو رہا قیمتیں ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہیں تو بینک نے مجھ سے پچاس لاکھ روپے لے کے پچیس پرسن شیئر میرے نام کر دیے کسی نقصان کے بغیر اور مجھے بقایا پچیس پرسن کا جو بچے اس کا رینٹ پرننا شروع ہو جائے گا تو کتنا برہادی فائدہ ہے اس کے اوپر تو یہ فرق ہے اسلامی اور کنونشنل بینکنگ کے موٹکچ کے اندر تو یہ بالکل شریعہ بورٹ کا اپرووڈ ہے کچھ اور اترازات ہیں اسلامی بینکوں کے اوپر لیکن وہ آپ کو اپلائی نہیں کرتے وہ سٹیٹ بینک اور اسلامی بینکوں کے درمیان ہیں وہ پیسے کو لے کے پیچھے کیا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر اترازات لیکن جس طریقے سے جیسے اسلامی بینک آپ کو سرویس کر کے آپ کو افیٹ کرتے ہیں وہ ہنڈر پرسن اسلامی ہیں بقول ان ساری اسلامی انسٹیوشن کے اور جو فتوے ہمارے پاس موجود ہیں اور جو شریعہ کانسلز ہیں اور بورٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کے اسلامی نزیاتی کانسل ہے وہ سارے اپرووڈ ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے تو وہ حلال ہوگا اور وہ روا نہیں ہوگا بزاک اللہ